موسیقی کریں گے اور آج جو پہلا ورد میں نے تلاوت کے لیے چنا ہے وہ حسنی معمول زبور کی کتاب میں سے ہے اور میں آپ کے سامنے زبور نمبر ایک سو پینٹیس اس کی پہلی سے لے کر چار آیات تک پڑھوں گا خداون کے زندہ کلاب میں مرکوم ہے خداون کی حمد کرو خداون کے نام کی حمد کرو آئے خداون کے بندو اس کی حمد کرو تم جو خداون کے گھر میں ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو خداون کی حمد کرو کیونکہ خداون بھلا ہے اس کے نام کی مدہ سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے کیونکہ خداون نے یاکوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے خداون کے پاک کلام کے پڑے جانے پر اس کی برکت ناظر ہو آئیے ہم اپنی آدائت کے لیے خداون سے کلام مانگے اور ان دمام برکتوں گریے اس کا شکر کریں جو اس نے ہمیں گزشتہ ہفتہ عطا کی ہر وبا سے ہر مسیبت سے ہر دکھ سے بچا کے ہمیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھا ہمیں آج کا یہ وقت عطا کیا کہ ہم اس کے حضور ایک جماعت کی شکل میں سربسجد ہو سکیں ہم دعا مانگیں آئی باپ آسمانی دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتا ہوں تمام نعمتوں برکتوں اور برکتوں کے لیے اس وقت ایک جماعت کی شکل میں تیرے حضور حاضر ہیں ان تمام عزیزوں کی آمن کے لیے تو نے ہماری مدد کی ہمیں زندوں کی زمین برکتا اور آج کا دن دیکھنا نصیب کیا تیری بے شمار انگنت نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس وقت دل سے جا کرتا ہوں کہ اپنے حضور سے تجھ سنجیدگی عطا فرما تاکہ ہم کمال انہماک سے تیرے پاک کلام کو پڑھ سکیں اس میں سے سیکھ سکیں اپنے خادم کی مدد کر پاک روح کا مسا دے جب تک یہ عبادت جاری رہے تیری پاک روح کا مسا ٹھہرا رہے اپنے خادم کی مدد کر میری زبان کو چھو اور بخش دے کہ کوئی ناواجب بات اس زبان سے نہ نکلے بلکہ ہر وہ بات نکلے جس سے تیرے نام کو جلال میں دے تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانتا ہوں آمین میرے عزیزو ابھی غیلنٹائن ڈے کا بڑا چرچہ ہے اور یہ نئے جوڑوں کے لیے ایک خاص دن ہے اور اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے تو محبت کے جذبات کا اظہار ہے تو میں اس دن کو بھی بھولنا نہیں چاہتا لیکن آج کا ٹھاپک حسبِ معمول مبارک بادیوں سے ہے اور میں نے آج دوسری مبارک بادی کو چنا ہے لیکن چند منٹ میں آج غیلنٹائن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا محبت الہی محبت اور انسانی محبت کا تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو خداون کی محبت بہت عجیب ہے یہ ہونا کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت میں مرکوم ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے اس لازوال محبت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ عزیز ہوتا ہے اور خدا کا یہ اکلاوتا بیٹا جو کائنات کی تخلیق سے پہلے ہر چیز سے پہلے باپ کے پاس ایک کلمہ کی شکل میں موجود تھا اس نے انسان کی محبت میں ہمیں بخش دیا تاکہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے بلا شبا محبت ایک ایسا پاک اور اہم جذبہ ہے جس کے بغایر زندگی گزارنا اندہائی مشکل ہے لیکن خدا کی محبت اور انسان کی محبت میں بنیادی فرق کی ہے کہ خدا نے سب سے پہلے انسان سے محبت کی اس نے آدم کو مٹی سے بنایا اس نے اپنا دم پھوکا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اپنی صورت اور شبی پر بنایا اور جب اس نے اپنا دم اس میں پھوکا تو جو اس کی اپنی صفات تھی وہی اس نے آدم میں ڈال دی آپ سب کو پتا ہے کہ آدم کے لیے اس نے خاص طور پر ایک باغ تیار کیا جس کو باغ آدم کہا جاتا ہے اور دنیا بھر کی تمام سہولتیں پھل کھانے پینے کی چیزیں اور زندگی کی تمام عزائشیں اس کو میسر تھی اس کے علاوہ خدا نے آدم کی تنہائی کا احساس کرتے ہوئے اس کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا اور اس کو ایک ساتھی دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر سکے اور جب انسان یا آدم گناہ کے باعث خدا کی نظر سے گر گیا اپنے مقام سے گر گیا تو شریعت کی مطابق واجب تھا کہ وہ ہلاک کیا جاتا لیکن خداون نے اپنی محبت کو بروے کار لاتے ہوئے اس کو زندہ رکھا اور اس کا گناہ ڈھانپنے کے لیے چمڑے کی کرتے تیار کیے جس سے آدم اور ہوا کو ڈھانپا گیا بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اسی وقت خداون نے ان کی نجات کا منصوبہ تیار کیا اور یہ اشارہ دیا کہ ان کے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے اور خداون نے اسی بیٹے کو جو اس کا اقل ہوتا ہے آدم کے گناہوں کے لیے اور ہم سب کے گناہوں کے لیے اس دنیا میں بھیج دیا اور یہ اللہ ہی محبت ہے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خوبیوں پر انحسار کرتا ہے اس کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتا ہے اس کے میار زندگی کو سامنے رکھتا ہے لیکن خداون کی خوبی یہ ہے اس نے محبت ہم سے کی ہے اس انداز سے کہ ہم اس کے قابل نہ تھے ہم میں کوئی خوبی نہ تھی اس نے کسی میار کو سامنے نہیں رکھا بلکہ وہ کالے گھورے ایشین یورپین امریکن کنیڈین اور سب لوگوں کو یک سا بیار کرتا ہے اور یہ اس کی محبت ہے یہ لازوال محبت انسانی محبت سے مختلف ہے لیکن یہ جو محبت ویلنٹائن ڈے پہ بیان کی جاتی ہے یہ خدا کی محبت کا ہی پڑھتا ہوئے لیکن وہ عبدی محبت ہے دائمی ہے اور انسانی محبت جو کہ غرض پر مبنی ہے اس کا دورانیاں بہت کم ہوتا ہے یہ ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے لیکن خداوند کی محبت انسان کے لیے گناہگاروں کے لیے خاص طور پر ہمیشہ موجزن رہتی ہے وہ گناہگاروں سے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے تو میرے عزیزو آج ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو قیمتی رسول کی انجیل میں سے لیا گیا ہے اور عرفِ آپ میں اس کو مبارک بادیوں کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے تو خداوند کے زندہ کلام میں مرکوم ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمغین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مطی رسول اس کا پانچ باب اور اس کے چار آیت میں یہ مبارک بادی مرکوم ہے ہم نے پچھلے سرمن میں یہ سیکھا تھا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے اور وہ افراد وہ لوگ جو دل کے غریب ہوتے ہیں غم ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے اگر اس مبارک بادی پر غور کریں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ اس دنیا میں ترہ ترہ کی غم ہیں بعض مفقرین نے اس دنیا کو دار المہن کے نام سے یاد کیا ہے اس کا مطلب ہے مسائب سے بھری دنیا اس کے علاوہ بہت سے شورا نے اس کو اپنے انداز سے لیا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندگی زیادہ تر لوگوں کے لیے مشکلات اور غموں کا باعث ہے کسی کو اپنی بیماری کی وجہ سے پریشانی ہے کوئی شخص اپنا کام کھو جانے کی وجہ سے بیزار ہے کچھ ایسے اشخاص بھی موجود ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ان کو اپنے ساتھی کے بچھڑ جانے کا غم ہے یا ان کی اولاد نافرمان ہے ان کی توکواد کے مطابق ان کی عزت نہیں کرتی ان کا خیال نہیں رکھتی یا ذرائع معاش کی کمی کے باعث بہت سوئے لوگ پریشان ہیں لیکن اس مبارک بادی میں جس غم کا ذکر کیا گیا ہے وہ دنیا کا غم نہیں بلکہ ایسا غم ہے جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں ماتم گناہ ہیں نہ کرتے ہیں اپنے گناہوں پر وابیلہ کرتے ہیں خدا ونی اسم سی نے کہا ہے کہ وہ مبارک ہیں کیونکہ جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں حالات سے پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت خدا ون سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر پشتاوے کا اظہار کر سکے کیونکہ غم ہمیں توڑ دیتا ہے جب ہم تنہا ہوتے ہیں بیار و مددگار ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا تعلق خدا ون کی ذات سے ہوتا ہے اس وقت خود شناسی کے لیے ہمیں کافی وقت مل جاتا ہے اور جب ہمارے دل میں یہ احساس اُبھرتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں ہم خداون کی نجات اپنے میار پر اپنے خوبیوں کی اپنی خوبیوں کی بنیاد پر حاصل نہیں کر سکتے تو تب قبولیت کا وقت ہوتا ہے غم ہمیں خدا ترسی سکھاتا ہے اور دوسروں کے غم میں شریک ہونے کا جذبہ دیتا ہے جب ہم خود پریشان ہوتے ہیں مسائد میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دکھ ہمیں دوسرے لوگوں کی مصیبتوں کو سمجھنے کا احساس دیتا ہے اس طرح ہم دوسروں کے تکلیف میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ جو اپنی حالت زار پر ماتم کرتے ہیں وہ عویلہ کرتے ہیں پچتاوہ کرتے ہیں ان کے لیے خداون نے خوشحالی اور مبارک بادی کا پیغام دیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اس دنیا میں مبارک ہیں اگر اگر ہم اس بات کو مزید سمجھنا جائیں تو بہت سارے لوگ تھے جو خداون کی تسلی کے منتظر تھے لکا روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداون کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا تو میرے عزیزو شماون کی طرح بہت سارے لوگ خداون کی تسلی کے منتظر تھے اور وہ تسلی اور اتمنان ہمیں خداون یسوم سی کی ذات میں ملتا ہے اور وہ ہی آج ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غمغین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے حقیقت یہ ہے کہ وہ اتمنان کا چشمہ خود تسلی ہے وہ ایسا اتمنان دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتے اور اس لیے اس نے کہا ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مجبور بے توکیر اور نا اہل اہل سمجھتے ہیں ان کو فکر کرنے کی ان کو غم زدہ ہونے کی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خدا من نے ان کو خوش خبری عطا کی ہے اگر ہم اہد عطیق کا مضالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا ان کا پاک کلام جو انبیاء کے لیے تھا اس میں یہ مرکوم ہے کہ مسیحہ ایک مددگار کے طور پر اس دنیا میں متوقع تھا اور اس کا اہم کام تھا کہ وہ دوسروں کے لیے نجات کا پیغام دے دوسروں کے لیے خوش خبری لائے اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب اس کا چالیس باب اور اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں تو اس میں اس مسیحہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے تو خداون یہ سمسی نے ہمیں خوش خبری دی ہے اس مبارک بادی کے حوالے سے کہ وہ لوگ جو خداون کی تسلی کے منتظر ہیں اور دل میں غمغین رہتے ہیں ان کو اپنے گناہ پر پچتاوا ہے اور وہ اپنے آپ کو بے توکیر اور نااہل سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں وہ اس قابل نہیں کہ وہ خداون کی نجات کو حاصل کریں ان کے لیے خوش خبری ہے کہ خداون میں وہ تسلی پائیں گے میرے عزیزو خداون یہ سمسی کی منادی کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ توبہ کی منادی پر اسرار کرتا تھا خداون کے زندہ کلام میں مرکوم ہے کہ خداون یہ سمسی نے یہ فرمایا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشای نزدیک آگئی ہے خداون یہ سمسی نے ہمیشہ زمین خدمت کے دوران توبہ کی انادی کی ہے اور غم و اویلہ اپنے گناہوں پر پچتاوہ ہمارے دل میں توبہ کا احساس پیدا کرتا ہے اور جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو پاک روح ہماری مدد کرتا ہے ہمیں نجات کا یقین دلاتا ہے کیونکہ اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے دل میں احساس گناہ کو پیدا کرتا ہے ہمیں گناہوں کے اقرار پر تیار کرتا ہے اور کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے اس کے علاوہ خداون کا اکلاوتا بیٹا جو باپ کے دہنے ہاتھ پر بیٹا ہے وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے لیے ہماری بخشش کے لیے ہماری نجات کے لیے ہمہ وقت شفاعت کرتا ہے تو میرے عزیزو وہ لوگ جو غمغین ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے حالات کی وجہ سے یا کسی بھی محرومی کی وجہ سے ان کے لیے خدا ون یہ سمسی نے پیغام دیا ہے کہ وہ لوگ مبارک ہیں اور وہ خدا ون کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں خدا ون آپ کو اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے پاک کلام کے دقیق ماننگ ہو صحیح انداز میں سمجھ سکھ آمین